اپستیت ہوں آج کے اخوار ہندوستان کی ایک کٹنگ لے کر کے ایک خبر ہے اس میں جس میں بیہار کے اپ مکہ منتری سری تیسوی عادب جی نے کہا ہے کہ سب ہی بھی بھاگوں کے رکت پد بھرے جائیں گے جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہا گٹ وندھن کی سرکار بننے کے بعد سے ہی شروع سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں دس لاکھ روجگار دینے کی جو مہیم ہے اسے ہر حال میں دوہزار پچیس تک پورا کیا جائے گا اسی کڑی میں آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی رکت پد ہیں بیہار میں ان سب ہی پدوں کو بھرے جانے کی مہیم شروع کی بھی جا چکی ہے اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لاکھ ستر ہزار سکچکوں کی نکتی کا ایڈورٹیجمنٹ جاری کر بھی دیا گیا ہے بی پی ایسی کے اور سے اس کے علاوہ ہم لوگ اس خبر کو دیکھتے ہیں کہ اکمک منتری جی نے اور کیا کہا ہے اور کن بھی بھاگوں کے بارے میں کتنی ویکنسی آنے کی سنبھاونائیں جتائی ہے تو میں دیکھتا ہوں اس خبر کو اپمک منتری تیشوی یادب نے کہا کہ سبھی بھی بھاگوں میں خالی پدوں پر بہالی کی جا رہی ہے سبھی بھی بھاگوں سے رکتیاں مانگی گئی ہے مک منتری مہودے کا نردیس ہے کہ جو بھی خالی پد ہے اسے بھرنے کا کام کریں دس لاکھ نوکری کے ساتھ ہی دس لاکھ روجگار بھی دیں گے بیہار راج سہکاری بینک لیمیٹیڈ میں سہائیکوں کو نکتی پتر ایویتران سماروح میں اپمک منتری نے یہ باتیں کہی ہے اجیبیشن بھون میں ہوئے سماروح میں دو سو پہتالیس سہائیکوں میں سے دو سو کو نکتی پتر باٹے گئے راج کے بیس سہکاری بینکوں میں ان کی نکتی کی گئی ہے اس موقع پر اپمک منتری نے پندرہ سہائیکوں کو اپنے ہاتھوں سے نکتی پتر دیا انہوں نے کہا کہ رکت پد بھرے جائیں گے تو بیوستہ مجبوط ہوگی تیزی سے وکاسکاری ہوں گے سبھی بھواغ رکتیوں کو بھرنے میں لگے ہیں دیش میں آج سب سے بڑا مدہ بیروزگاری کا ہے اس دیشہ میں مہاگٹ وندن سرکار پریاثرت ہے ایک لاکھ ستر ہزار سکھکوں کی نکتی کے لیے آبدن مانگائے جا رہے ہیں گریہ بھواغ کی اور سے پچھتر ہزار تو گریہ بھواغ جو سب سے بڑا ابھی تک چرچہ میں اور یواؤں میں سب سے زیادہ کرے جس کو لے کر کے ہے یہ پچھتر ہزار گریہ بھواغ میں ویکنسی آنی ہے اور یہ ویکنسی آپ کو کونسٹیبل کے پد پر اور داروگا جس کو کہتے ہیں کونسٹیبل اور داروگا یعنی ایس آئی کے پدوں پر آپ کو یہ ویکنسیاں آنی ہے اس میں سے چھٹپٹ چھٹپٹ ویکنسی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ویکنسیاں آنی شروع ہو گئی ہے اور جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اخباروں میں یہ چرچہ میں رہا ہے کی جونز میں آپ کو دروگا کی ویکنسی اور سپاہی کی ویکنسی بڑے پیمانے پر آنے والی ہے 21000 کی ویکنسی سپاہی کی ایک بار میں ایک جھٹکے میں آئے گی اور بیار دروگا کی ویکنسی بھی اپنی چمتہ نسار 2500 کے بیچ جرور رہے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 75000 گری بیباگی اور سے سواست سواست بیباگی اور سے 160000 کو نوکری ملنی ہے پہلے بھی ہجاروں کو نکتی پتر ملے ہیں کیندر کی موضی سرکار پر پرہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ صرف جملے بازی کرتے ہیں جو لوگ ہر سال دو کروڑ نوکری کی بات کرتے ہیں وہاں تو نوکری جا رہی ہے ان کے یہاں چرچہ صرف مندر مسجد کی ہوتی ہے وغیر وغیر ان سب باتوں پر انہوں نے چرچہ کیا ہے اور آپ یہ مان کر کے چلیں بیہار میں فیلال 170000 ٹیچر کی ویکنسی آ چکی ہے اور اس کے پشات آپ کو 75000 ویکنسی گری بھی بھاگ میں یعنی پولیس بھی بھاگ میں دیکھنے کو ملے گا اور 160000 ویکنسی آپ کو سواستی بھاگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملے گا جو کتے جسوی آدب جی کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے تو کل ملا کر کے آپ کو آنے والے دنوں میں پانچھے لاکھ کیا سپس ویکنسی دیتے ہوئے پورا اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے سرکار دکھے گی اور پھر نیکسٹ یئر اگلے فیج میں کچھ ویکنسی آئے گی تو سرکار اپنے دس لاکھ کے روجگار کے مددے پر پوری طرح سے آسانویت ہے اور پوری طرح سے اس میں لگی ہوئی ہے امید ہے کہ جلد ہی سبھی کھالی بھی بھاگوں میں جتنے بھی پد ہیں کھالی سبھی بھاگوں کے پد پر ویڈیاپن نکلے اور اگر آپ بیہار سے ہیں یا کمپیٹیٹیو پرکشہ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ خبر بہت ہی آورشک ہے تو آپ اپنی تیاری اپنے پڑھائی کو بینا کسی باداؤں سے پریشان ہوئے یا بینا کسی باداؤں میں گھرے ہوئے آپ اپنی تیاری میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہوں گے اسی آسا اور امید کے ساتھ ایسے ہی ان ویڈیوز میں ہم آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے جہند دھنیواد آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل چندرہٹر کے جیس ایسے ہی ان ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں جہند دھنیواد